اسلام علیکم ناظرین ایمان نیوز میں آپ کا اوسترز اپنا شاہ بابر ناظرین حکومت پاکستان کے علاقے بعد پوری طور پر زلالیہ میں جتنی بھی ایٹریٹی سٹور ہے ان میں گیوں کی قیمت جو اینا عادی ہو گئی ہے پہلے جو کہ چھ سو پی پر ملتا تھا اب گی جو اینا بالکل تین سو پی پر ملتا ہے اور ایٹریٹی سٹور کے یہاں پر زیادہ تر رشت ہونے کی وجہ سے ایک ہی بندے کو جنیشنہ افکارٹ کی مطابق چار کلو چینی اور جبکہ دو کلو گیو ملتا ہے اچانٹی بتائے گا کہ یہاں پر جزمی چیزیں مل رہی ہیں عدیسی عدیقی مد پر تو آپ اس برے میں کیا کہنا چاہتے ہیں شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ گورنمنٹ نے بھی عوام کو کچھ ریلک دیا ہے کہ اب تو اس مہگائی کے طور میں ہر بندہ ہی مشکل ہو جائے ہیں کہ یہاں پر روح کر رہے ہیں تینکیو فورگرمنٹ اچھا پہلے جو چیزیں بائر مطلب آفورڈ و غیر سامن لیتے تھے یا اکسی اور گرین سٹور سے ہم لیتے تھے چیزیں تو آپ پر کافی مہنگائی پر ملتے تھے جبکہ یہاں پر جو ہے نا بلکل عدی کمت پر مل رہے ہیں باقی دکانوں سے مطلب گی اگر چھے سو پہ پہ لوگ تو یہاں پر تین سو پہ پہ مل رہی ہے تو اس بارے میں کیا اقدام آتے ہیں اور کیا چیزیں اس طرح کی ہونی چاہیے کہ یہاں پر وہ بھی سٹور میں یوز کرنا چاہیے گی اور ان چیزوں جو اویلیبل ہیں اس کے علاوہ اور کس طرح کی چیزیں یہاں پر اویلیبل ہونا چاہیے وہ تمام چیزیں جو کہ انسانی ضروریات کی ہیں دوسرے سٹور پر اویلیبل ہیں اگر گرمنٹ اپنا زہری پتے سٹرونگ ہینڈ لے گی تو یہ فائدہ گرمنٹ کو ہی جاگتا سٹرونگ ہوگی جب وہ اتنی سٹرونگ ہینڈ لے گی تو عوام بھی ادھر ہی آئے گی عوام وہاں سے آپ کے سامنے یہاں ایک تو مہنگائی کی وجہ سے آئی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں آپ کے سامنے کافی ساتھ ہے قائدے قوانین ہیں کہ آپ نے اپنا شانتی کارڈ سمیٹ کروانا ہے تو تہر پتہ ہی اس میں روشنی ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ روشنی ڈال دی جائیں کہ اب آپ کے اوپشن ناسا ہی ہوگی تو عوام آئے گی دن پہلے آئے تھے یہاں پہ ہم شنک تکار ہمارا لیا ہے تو وہ کہہ رہے کہ یہ نہیں ہے یہ ختم ہو جو زیادہ سامان لے گا اس کو چار کلو گی ملے گا جو کام لے گا اس کو ایک کلو گی ملے گا تو گرمنٹ آپ اکسان صاحب کی کیا آپ ہی لے کیا کہ آپ اس کو گرمی میں کھڑے ہیں دکانیں چھوڑ کے آئے ہیں یہاں پہ کھڑے ہیں جب تک وہ نمبر نہیں آئے گا یا میسیج نہیں آئے گا تو ہم تو کھڑے ہیں سزا بن کے کیا کریں گے ہم لوگ گریب لوگ کام پہ جائے گریب لوگ میری بات یہ ہے کہ جیسے مقصد یہاں پہ آگے کوئی چیز ہو چھپر وغیرہ ڈلابہ ہو کچھ سے وغیرہ لگے ہو مقصد جو بھی مقصد ہے بھی آئے ام اپنے بندے جو ہوتے ہیں مقصد جیسے باہر سے آتے ہیں چلو کرسے وغیرہ لگے ہو بندہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے اس کو مشکلات نہ ہو گرمی نہ ہو پکھا لگا بندہ سکون سے بیٹھ سکتا ہے وہاں ایک گھنڈے بعد نمبر ہے انہوں کو مسئلہ نہ ہوگی چیز پاس ہماری یہ ہی ہے باس ہوت کچھ بھی نہیں بلکل یہاں پر عوام کا کہنا ہے کہ یہاں پر عوام کیلئے کہ یہاں پر عوام کیلئے کوئی اچھی سائے دار جگہ بنایا جائے تاکہ وہاں پر عوام تسلی سے بیٹھ کر کے اپنی نمبر کا انتظار کریں ناظرین آج کیلئے اتنا ہی کہ میں ہمارے ٹیم کے ساتھ اپنے مزبان ذاپران شہر کو دیدئے اجازت اللہ حافظ